نکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالقرائمانی ہے درشکو پہلوانوں کی اس جد و جہد کے بعد آخرکار سرکار جھکنے پر مجبور ہوئی گئے اور پہلوانوں نے جس طریقے سے مورچہ کھولا تھا اور ایک طریقے سے چنوٹی جو دے دی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اگر اس معاملے میں ہار رہے ہیں تو ظاہر تھی بات ہے کہ وہ دیش کے لیے میڈل کیوں لائے جب سرکار ان کے سوابی مان کی فکر نہیں کر رہی ہے جب سرکار ان کے مان سمان کا فکر نہیں کر پا رہی ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ اس پورے معاملے کو لکھر کے ساکشی ملک نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کشتی سے سنیاس لے رہی ہے الویدہ کہہ رہی ہے کشتی کو اور اسے میں جو ایک بھاونہ آتمک لگاؤ دیکھنے کو دیکھا وہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بجرنگ پنیا کے اگر ہم بات کرتے تو وہ بھی پردھان منتر آواز کے بار جوا کر کے اپنے پدک کو وہاں پر رکھ دیتے ہیں تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر کار جس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور دیش کے پردھان منتی نریندر موڈی جو ہے کھلاریوں کے میڈل حاصل کرنے کے بعد ان کے سمان میں ڈینر پارٹی رکھتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیز جو ہے لی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ٹویٹ بھر بھر کے کیے جاتے ہیں مبارک بادی دی جاتی ہے لیکن کھلاریوں نے جب بریج بھوشین شوہن سنگھ کے خلاف یا قدم اٹھانے کی ٹھانی اور جب ان کے اوپر یہ گمبھیر آروپ لگے تو ایسا لگا کہ بی جے پی کا سارا کا سارا تنتر بریج بھوشین شوہن سنگھ کو بچانے میں لگیا اور کوئی بھی ودائے کوئی بھی نیتا یا کوئی بھی کیندر کا منتری بریج بھوشین شوہن سنگھ کی خلاف بولنے کو تیار نہیں تھا یعنی کہ وہ پوری طریقے سے مستق نظر آ رہے تھے لیکن بی جے پی نے چناوی ماحول کو دیکھتے ہوئے یا چناو کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ لیا اور کل جو یہاں پر سنجھے سنگھ کو کہیں نہ کہیں ان کے پتھ ساتھا دیا گیا پورے کشتے سنگھ کو ہی بھنگ کر دیا گیا تو یہ فیصلہ آپ سوچیں کہ بی جے پی کے نظر سے بھی کافی زیادہ مشکلوں بھرا رہا ہوگا کیونکہ اس کے ترنت بعد جس دھنگ سے سنجھے سنگھ اچوانک جو وہ پہنچ جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لئے بھاج پا کی بڑے نیتا کی گھر اور دوسرے طرف بریج بھوشین شوہن سنگھ کے بھی ملاقات کرنے کی خبریں آتی ہیں تو ایسے میں اب یہ کہا جو آ رہا ہے کیا بریج بھوشین شوہن سنگھ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کیا انہیں یہ ابحاص نہیں تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس طریقے کا فیصلہ لے سکتی ہے اور سنجھے سنگھ کو یہاں پر باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ بریج بھوشین شوہن سنگھ نے جس لہجے میں اور جس طاقت کا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردشن کرتے ہوئے انہوں نے جن شبدوں کا استعمال کیا رہا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کا دب دبا ابھی بھی برقرار ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ انہیں پارٹی آئے کمان کا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی درب ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ بریج بھوشین شوہن سنگھ کا ویکٹی تو وہ بالکل اس طریقے کا ہی ہے اور اب ایسے میں کھلاڑی جس انداز میں بات کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو سامنے آنے کے بعد اس سے یہی لگتا ہے کہ ساکشی ملک ہو یا جو آپ کہیں یہاں پر وینش فوگاٹ ہو یا یہاں پر اور کئی بڑے چہرے جو ہیں وہ اس پورے معاملے پر تب تک اپنے ویروت کو واپس نہیں لیں گے جب تک بریج بھوشین شوہن سنگھ کے خلاف کاروائی نہیں کی جا سکتی بلکل اس طریقے کا محول جو اس سمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ دیکھنا ہی ہوگا درشکوں کی کیا واقعی بھارتی جنتہ پارٹی ایک اور بڑا جوکھیں مٹھانے کو تیار ہے اور بریج بھوشین شوہن سنگھ پر کاروائی کی جائے گی اس کا اس ریپورٹ مبسط نائی جوڑے رہے ہیں بڑے خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کے ساتھ